بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو گوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اس کی کیفے دی ہو جاتی ہے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تب ہی تو کھاتا نہیں ہے تب ہی تو پیتا نہیں ہے تب ہی تو خواہشات سے دور ہے کہ اس لئے کہ وہ یہ تصور باندھ لیتا کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے اس لئے تنہائیوں میں بھی پہرے لگ جاتے ہیں خلوتوں میں بھی پہرے لگ جاتے ہیں اور سخت پیاس کی حالت میں وہ خلوت اور تنہائی میں تھنڈے مشروب کی طرح ہاتھ بڑھاتا نہیں ہے سخت بھوکت کی حالت میں وہ کھانے پینے کی طرف ہاتھ بڑھاتا نہیں ہے حالانکہ گھر کی چار دیواری میں اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے لیکن یہ یہ تصور باندھ لیتا ہے کہ میں گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں یعنی یا تو مقام مشادہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کا گویا کہ مشادہ کرتا ہے اور یا اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو مقام مراقبہ ہے کوئی یہ تصور باندھ کر چلتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہی عبادت کی حقیقت ہے تب ہی حدیث جبریل میں حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ ومل احسان کہ اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے انہوں مختلف حوالات کی ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے ایک سوال کیا ہے احسان کیا چیز ہے مل احسان احسان کس کو کہتے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انت عبداللہ کعن نکہ تراؤ کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گوئے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ کو دیکھ دیکھ کے عبادت کر فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ظاہرہ ہر ایک کو یہ مقام مشادہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر یہ تصور کر کے فَهِنَّوْ يَرَاق کہ اللہ تبارک وطالعہ تجھے دیکھ رہے ہیں تو گوئے کہ پہلا مقام مقام مشادہ ہے یہ خود اللہ کو دیکھ دیکھ کر کھاتا ہے خود اللہ کو دیکھ دیکھ کر پیتا ہے خود اللہ کو دیکھ دیکھ کر زندگی کے شب و روز نباتا ہے تو گوئے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ مقام مشادہ ہے اور دوسرا مقام مراقبہ ہے کہ اگر اللہ تبارک وطالعہ کو دیکھنے کا یہ عالی مقام تو میں حاصل نہیں تو کم از کم یہ تصور باندھو کہ مراقبے کا مقام تو میں حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے جب بندہ یہ تصور باندھ رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ دنیا میں یہ تصور کرے گا اببہ اگر دیکھ رہا ہو تو بچے کی کیا حالت ہوتی ہے اگر اببہ دیکھ رہا ہے بیٹے کو کھانا دیا اب بیٹا کھاؤ اب اببہ اس کو دیکھ رہا ہے تو بچہ کتنے عدب کے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا کتنے تحمل کے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا اببہ اس کی ایک ایک حرکت و سکون کو دیکھ رہا ہے تو بچے کی کیفت کیا ہوگی ہمیں ہمارا اببہ دیکھ دیکھ کر ایک ایک ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے تو ہماری کیا کیفت ہوگی ہم کس عدب کے ساتھ کس ڈیسنسی کے ساتھ اس عمل کو کریں گے کتنی امدگی کے ساتھ کریں گے اببہ دیکھ رہے ہیں نگاہ بھی اوپر نہیں اٹھائیں گے اور یہ تصور باندھے کہ اببہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جہاں ربہ دیکھ رہے ہوں اور ربہ دیکھنے کا تصور انسان کی دماغ میں ہو کہ ربہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان جب کھائے گا تو کسی محبت سے کھائے گا کتنی بڑی نعمت سمجھ کے کھائے گا گوہ ہے کہ یہ تصور باندھے گا کہ ربہ نے مجھے کھانا دے دیا ہے دسترخان پہ کھانا رکھ دیا ہے اب ربہ مجھے دیکھ رہا ہے اب آپ دسترخان پہ کھائیں گے تو کس طرح کھائیں گے تو تبید نبی فرماتے ہیں میں یوں کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتے ہیں غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں کہ آقا نے مجھے کھانا دے دیا ہے اور آقا کے سامنے غلام بیٹھ کے جیسے پورے عدب کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے بالکل اسی طریقے سے میں کھانا کھاتا ہوں کہہ کہ ربہ نے مجھے کھانا دے دیا اور کھانا دے کر ربہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے میں بیٹھ کر کھا رہا ہوں اور فرمایا کہ اس طرح میں کھاتا ہوں کہ جیسے پہلی مرتبہ کھانا ملا ہے کیا مطلب یہ اللہ کی اس نعمت کے بارے میں استغنا نہیں بلکہ اللہ کی نعمت کے بارے میں اپنے آپ کو موتاج سمجھ کے اس کھانے کو کھاتا ہوں استغنا کے ساتھ نہیں کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ٹیک لگا کے کھا رہے ہیں اس کا مطلب آپ کو اللہ کے رزق کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کے رزق کی کوئی اہمیت منقبت نہیں ہے تب ہی آپ یہ ٹیک لگا کے کھا رہے ہیں تب ہی خلاف سنت قرار دیا ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ بلکہ دو زانوں بیٹھ کے کھاؤ یا ایک زانوں نیچے ایک زانوں اٹھا کر یا دونوں زانوں اٹھا کے کھاؤ تین طریقے یہ سنت لکھے ہیں کہ تین سنت طریقے ہیں سب کے عالی سنت طریقہ اکڑو بیٹھ کے دونوں گھٹریں اٹھا کر بیٹھ کے کھاؤ دونوں گھٹریں اٹھا کر بیٹھ کے کھا رہے ہیں یہ اکڑو اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک گھٹریں اٹھا کے ایک گھٹریں نیچے بچھا کے آپ کھانا کھائیں اور تیسرا سنت طریقہ جیسے تشاوت میں نماز میں بیٹھتے ہیں تشاوت کی حالت میں بیٹھ کے کھاؤ یہ تینوں طریقے ایسے ہیں جو تابداری عبدیت کو ظاہر کرتے ہیں تو گویا کہ نبی فرماتی جب اس طرح بیٹھ کے میں کھاتا ہوں جیسے غلام آقا کے سامنے بیٹھ کر کھا رہا ہے تو جب انسان بھی یہ تصور باندھ لیتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو انسان کی زندگی کے ایک گھرکت و سکون کے اندر انسان کہتے ڈیسنسی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے ایک ایک عمل میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے ایک ایک عمل میں تعدب اور عدب پیدا ہو جاتا ہے ایک رسپیکٹ اور نعمت کی قدر پیدا ہو جاتی ہے لیکن اگر وہی سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھنی رہا یا میں اللہ کو دیکھنی رہا ہوں تو پھر انسان بے ہنگم طریقے سے جیسے چاہے زندگی گزارتا ہے